ہندو اتان ہندو مسلم سکھ سائیوں کا دیش ہے یہ سردار کی عزت تب ہے شب میں بھارت کی بات کرتا ہوں میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم آو جس نے آنا آو اس دیش کو توڑنے کی جو کوشش کرے گا ہم بھی چیدے ہو کے لڑے ہیں ہم بھی چیدے ہو کے لڑنا جانتے ہیں جو اتنکوادی ہے اس کے خلاف لڑے تھے اس کے خلاف لڑیں گے وہ کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو ہندوستان کو برباد کرنے والے کی ایسی کی تیسی یہ وہ سوال ہے جو ہم اٹھائیں گے کہ ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں ایم ایس بٹا صاحب ہمارے ساتھ ہیں تیاغی جی پنجاب کے اندر خالستان کمانڈر فورس پنجاب کے اندر ببر خالصہ پنجاب کے اندر خالستان جندہ آباد فورس جو پاکستان کے آئی ایس آئی کے ٹکڑوں پہ پلتی تھی جن کو کینڈا امریکہ جرمنی سے فنڈنگ آتی تھی سرکار نے بین کیا کیا میں ایک سردار ہوں کیا میں یہ سپورٹ کروں کہ بے گناہوں کا قتل عام کرنے والے چھتی ہزار لوگوں کو شہید کرنے والے انیس ہزار ہندو بھائیوں کا لائن میں کھڑا کر کے قتل کرنے والے میں سردار ہو کر کے یہ کہوں کہ سرکار نے غلط کیا ہے ہندو اتان ہندو مسلم سکھ سائیوں کا دیش ہے اگر سکھ قوم میں سے جو لوگ اس پہڑی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے لڑائی جاری ہے لڑائی جاری رہے گی جہاں تک پی ایف آئی کا سوال ہے یہ وہ سنگتن کئی سالوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں وہ سنگتن جن کو آئی ایس آئی سے فنڈنگ آتی ہے جن کو وہ دیشوں سے فنڈنگ آتی ہے جو کشمیر کے اندر تین سو ستر دارہ ہٹنے کے بعد روش ترنگے جنڈے کا مان ہوتا تھا آپ بھی موت کا کفن بان کر کے تیاغی جی کشمیر میں گئے تھے آج کشمیر کی حالت کیا ہے کیا آج کسی جوان کے اوپر گولی چلتی ہے کیا پچھلے چھ سال کے اندر نوٹ بندی کے بعد بتائیے تیاغی جی کیا کوئی چھبی گیارہ کی گھٹنا ہوئی کیا کو پارلیمنٹ کی گھٹنا ہوئی کیا دلی کے اندر دیوالی کے دنوں میں بلاسٹ ہوتے ہوئے کیا ٹرینوں کے اندر بومبے میں بلاسٹ ہوتے تھے ہوئے کیا جیپور کے اندر ایک دن میں ایک سو بیس لوگ چاہید ہوتے تھی کیا ہوئے یہ کیوں ہوا کیونکہ یہ اتنک وادیوں کے گلے کو گڑھوٹ کر کے رکھ دیا اور یہ پی ایف آئی اس پہ ہم راجنیتی کرتے ہیں پراثم راٹھ ہندو کا بھی مسلمان کا بھی سکھ کا بھی ہماری سب سے بڑی سمتھ سے آئے خالستانی ہے تو بٹا جیسے کھڑے کر دو اگر افضل گروہ کو فانسی دینی ہے کساب کو فانسی دینی ہے تو رات کو کوٹ کھڑی کر دو ارے راست کی بات کون کرے گا یہ راست کسی ایک درم کا نہیں ہے یہ راست سارے درموں کا ہے ہمیں اپنی ہر قوم ہر مذہب کو یہ جمعہ داری اٹھانی چاہیے اگر دیش کو توڑنے کی بات کرتا ہے اگر بم جلانے کی بات کرتا ہے اگر بہنوں کے سوہاگ اجارنے کی بات کرتا ہے ان کے لئے ایک ہی کام ہے گولی مارو اور راکھ ان کی دریار میں پھیکو یہ چند درم کے تھکے دار اس ہندوستان کو توڑنا چاہتے ہیں یہ آج کا ہندوستان ہے نہ ہمارا بیجے پی سے مطلب نہ کسی اور سے مطلب مطلب ہے پرچھم راست تیرا ویب اب عمر رحمہ ہم دن چار رہے نہ رہے یہ آج کے ہندوستان کی کہانی ہے اتنک وارد کی واردات چھ سال میں ہوئی ہے تیہ کی جی میں چیلنج کر کے جو آپ دیتا ہوں جو میرے سے بیعت کرنا چاہتا ہے اتیقو رحمان جلدے سے کامنٹ آپ کا لوں گی آپ نے ابھی ایک بہت ہی بھاوک طریقے سے ایمیز بٹا صاحب کو بولتے ہوئے سنا جس میں انہوں نے ایک اچھی بات بولی کہ راشتر سرو پرچھم ہے یہ بات کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے سیاست کو تو خیر کئی ایسے ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی ہے لیکن کچھ ایسے سکولرز بھی ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی ہے بٹا صاحب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں میں راشتری ہی سبپری ہونا چاہیے میری بات چھوڑیے میں بتاتا ہوں دیکھو تیاغی میڈم جی میں پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں اتنکوات کے خلاف کوئی کسی پولٹکس میں نہیں ہوں پترکار کئی بار میرے سے کوئی ایسے سوال پوچھتے ہیں جو میں جواب سے ان سے سوال پوچھتا ہوں آپ مجھے پہلے سردار سمجھتے ہیں یا بھارتی ہندوستانی مجھے فقر ہے مجھے وہ پترکار ہر پیپر کا پترکار ہوتا ہے کہتا تو پہلے بھارتی ہیں پھر تو سردار ہیں یہ سردار کی عزت تب ہے شب میں بھارت کی بات کرتا ہوں میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم ہم اتنیت لیڈر بیٹھے ہوئے مجھے بتائیے جب افزر کو فانچی دینی تھی کونسا میرا مسلم بھائی ہندو مسلمان سکھ سائی بچپن سے میرا نعرہ ہے جب کساب کو فانچی ہونی تھی ہندو مسلم سکھ سائی ہمارا بچپن کا نعرہ ہے کون میرا مسلم بھائی لیڈر کہاتا تھا کہ کساب کو فانچی ہونی چاہیے بتائیے جب کشمیر کے اندر بڑے بڑے اتنک وادیوں نے حملے کیے تھے یاتن ملک جیسے کس نے کہا کہ اس نے بے گناہوں کا قتل عام کیا ہے پچر آئی تھی کشمیر کتنے لوگوں کو قتل عام کیا تھا کیا کو کھڑا ہوا اس وقت بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ارے یہ پچر غلط بنتی ہے اگر سردار نے کسی نے پنجاب میں بے گناہوں کا قتل عام کیا ہے ہم نے اس کو ویروت کیا ہے سرئینوں پہ بم کھائے ہیں تیاکی جی مجھے پتا کیا کہتے تھے پنجاب میں جب خالستانیوں کے خلاب بولتا تھا کہتا ہے بٹا قوم کا غدار ہے میں کہا تمہاری یہ ایسی کی تاتھی بٹا ہندوستان کا غدار نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے مظلوموں کو مارا ہے ہمارے گروہوں نے مظلوموں کی رکشہ کے لیے اپنے شیش کو چاندنی چونک میں نشاور کیا تھا مظلوموں کی اس میں ہندو بھی اس میں مسلمان بھی اس میں سکھ بھی اس میں عیسائی تھی میں فقر سے کہتا ہوں سردار بعد میں ہوں سب سے پہلے میں بھارتی ہوں جس دن یہ لیڈر قوم کے لیڈر دھرم کے لیڈر پولیٹیشن اپنے آپ کو کہے گے سب سے پہلے میں بھارتی ہوں یاد رکھئے تیاغی جی یہ ڈسکشنوں کی آپ کے چینلوں میں ضرورت نہیں پڑے گی تیاغی جی ابھی ایک امام تھا اپنے وچار رکھ رہے تھے خوبصورت اب ان کو کیا کہوں ان کو بعد میں کہوں گا یہ مسلمان ہے سب سے پہلے یہ بھارتی ہے میں نہیں جانتا یہ کون تھا کون ہے اور میری بڑی بہن میری ماں کی طرح بار بار ایک چیز کو رپیٹ کر رہے ہیں ان کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب کساب اور افزر کو فانسی ہوئی تھی اس وقت آپ کہا تھے کیا آپ نے یہ کہا تھا یہ ہندوستان کے سویدان پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا تھا کیا ہندوستان کا وہ ایکنومک سٹیٹ بومبے کے اوپر حملہ کیا تھا کیا آپ نے ویروت کیا تھا کیا آپ کے اس وقت وچار کیا تھے جہاں کچھمیر کے اندر ہمارے جوانوں کو بے گناہ لوگوں کو چن چن کے مارا گیا کیا اس وقت آواز اٹھائی تھی ہومن رائٹ کا مطلب کیا ہے آج ہومن رائٹ بن گئے بے گناہوں کے قاتلوں کے لیے مظلوموں کو مارنے کے لیے بہنوں کے سوہاگوں کو جارنے کے لیے کیا کوئی شہید پریوار کیا کوئی جوان کیا رستے میں کوئی جاتا ہوا شہید ہو جاتا ہے کیا اس کے لیے پی ایف آئی کھڑی ہوئی کیا اس کے لیے ہومن رائٹ کھڑا ہوا آج ہندوستان کو جو لوگ درم سارا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم پورے ہندوستان میں ان کو وارننگ دیتے ہیں یہ آج کا ہندوستان ہے کوئی بنگلہ دیش سے آ جائے کوئی پاکستان سے آ جائے کوئی نپال سے آ جائے کوئی لنکا سے آ جائے یہ ہندوستان درم سارا نہیں ہے یہ ہندوستان ہندو مسلم سکھ سائیوں کا وہ ہندوستان عبدالحمید جب پاکستان کے ساتھ جنگ تھی اپنے سریر پہ بمب باندھ کر کے پاکستان کے ساتھ ٹیک تباہ کر دیئے تھے یہ ہندوستان عبدالکلام کا ہندوستان جس کو عطل بحاری واجبائی جنہ ایک مسلم لیڈر ایک سائنسسٹ ایک ہندوستانی اور ایک جواہوں کے نیتہ بچوں کے نیتہ وہ تھا عبدالکلام جس کے آگے صرف ہم آج بھی جھکاتے ہیں ہمیں ایک ایسا بھارتی بننا ہے اگر اتنک وادیوں کی مدد کرنے والے دیش کو توڑنے والے بہنوں کے سوہاگ اجارنے والے خون کی ندیاں چلانے والے بم چلانے والوں کے لیے ہم نے کھڑا ہو کے اچھاہد کرنا ہے تو دیش کو درم سالہ کسی صورت میں ہم بننے نہیں دیں گے ہندوستان کی جنتہ سے وعدہ کرتے آؤ جس نے آنا آؤ اس دیش کو توڑنے کی جو کوشش کرے گا ہم بھی چیدے ہو کے لڑے ہیں ہم بھی چیدے ہو کے لڑنا جانتے ہیں ٹھیک ہے مولانا قادری آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں مفتی شمون قاسمی پہلے مولانا قادری اس کے بعد مفتی شمون قاسمی جلد یلدی دیکھیں عجیتی جی ہمارے بیٹا صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب سنو بچپن تھے لے کے آج تک موت کا کفن بند کے ایک ہی نعرہ نکلا ہے کسی چینل میں دیکھ لو بھارت ماکیٹ چار چھپا ہی ہندو مسلم سکھ کے سائی بھارت ایک درمنیک آرے جو اتنکوادی ہے اس کے خلاف لڑے تھے اس کے خلاف لڑیں گے وہ کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو آپ تو آجاتے درم کے ٹھیکیے دار مسلم سکھ ہے اتنکوادی اس کے لیے وقالت ہندو اسطان کی ہندو اسطان کی وقالت کرو بھارت ماکیٹ کی وقالت کرو اپنے آپ میں دو ہر دیش آتا ہے ارے چھوڑیے ارے چھوڑیے جی ہندو اسطان ہے ہندو اسطان ہے بولے بندے ماترم کیا پندے ماترم بولیں گے آپ کیا پندے ماترم بولیں گے آپ ہے آپ میں ہمت ہے آپ میں ہمتنکوادیوں کے لیے کڑے ہو جاتے آپ بے گناہ ہمتنکوادیوں کے لیے کڑے ہو جاتے آپ ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن مولانا خادری اور بٹا صاحب میں دونوں کو یہاں پر روک رہی ہوں ابھی کچھ باتیں بٹا صاحب کی چوب رہی ہیں کچھ باتیں چوب رہی ہیں انہیں اب یہ ریاکشن سننا چاہئے اسدودین اویسی کی ریاکشن ذرا سنوائیے میں ابھی بٹا جی ہمارے میں بٹا جی مفتی شمون قاسمی ہم لوگ انٹی کرپشن جو مومنٹ تھا اور آپ سے ہم ملے ہیں آپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہر ہر بھارتیوں کو بھارتیے پہلے ہیں وہ اور ہمیں بھارتی ہونے پر گرب ہونا چاہیے ہمارے نفع و نقصان ایک ہے ہم سنسار کا پہلا جو گرند ہے وہ وید ہے اور انتیم گیان قرآن ہے گرو گرند یعنی ہمارے جو گرو جو سب کے لیے سممانیے ہیں اول اللہ نور اپای قدرت کے سب بندے ایک ہی نور سے سب جگو بجے کون بلے کون بندے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب آپ کے اوپر یہ گھٹنا گھٹی تھی آپ کے ساتھ ہم اس وقت سے آپ کی بہت قدر کرتے ہیں اور ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب بھارتیوں کے اندر بھارتیتہ ہونی چاہیے اور صرف یہ کہہ رہی ہوں آنکھیں میری مد نہیں ہیں آنکھیں آپ کی مد ہیں کیونکہ آپ درانا چاہتے ہیں کوئی مد نہیں بکتا صاحب بکتا صاحب بکتا صاحب یہ یوماوں کو درائیں گے انہیں کہیں گے یہ تو وکٹم بنانا چاہتے ہیں ہمیں تارگٹ کر رہے ہیں سلیوشن کی بات لگاتار کریں چاہے توصیف احمد خان ہو چاہے آپ نے ابھی سنا آتی کو رہمان ہو سلیوشن کی بات کوئی نہیں کر رہا صرف ایک کے بعد ایک آروپ لگانا چاہتے ہیں شوٹ اینڈ سکوٹ بس احمیز بٹا جی دیکھو میں رہمان صاحب کی باتیں سن رہا تھا ساری باتیں کہی انہوں نے رہمان صاحب آپ نے ایک بہت غلط بات کہی ہندوستان برباد ہو جائے گا ارے ہندوستان کو برباد کرنے والے کی ایسی کی تیسی جب پنجاب میں کہتے تھے نا تنکوادی خالستانی گوڑیاں بمب چلا کے خالستان بنائیں گے ڈت کے کہا تھا بمب سریروں پہ کھا کے خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بنے گا بنے گا تو گندی ہنیری کی طرح بٹے کے جخمی سریر لاچوں پہ گزر جائے گا ہندوستان کبھی برباد نہ ہوا تھا نہ کبھی ہوگا یہ لفظوں کو واپس لیجئے اپنے وچاروں کو رکھئے اپنے جذباتوں کو رکھئے ہندوستان کو برباد ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی بات کرتے ہیں ان کے شもしع آنکھیں کھولئے آنکھیں یہ میٹریکس میں نہیں پڑی ہے آپ کو سپریم پورٹ کو بچانا پڑے گا حدارتوں کو بچانا پڑے گی حدارتوں کو بچانا پڑے گا ہندو اسٹر کو بچانا پڑے گا پھر انڈیوز کو بیجے پی بند کر چکی ہے ہندو اسٹر کو بڑے گا ایک سیکنہ ہو جائیے صاحب اکیقو ریوان عدالتیں بھی مشکل میں کونسٹیٹیوشن بھی مشکل میں بچا کیا ہے دیان سے سنیے سب سے سیف تھا جب میں جانسی لگی تھانکیو زو مچ آپ سب ہی مہمانوں کا